موسیقی دوستو حضرت عمر حضرت حمزہ کی طرح عرب کے جانے مانے جنگجو تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے یہاں تک کہ آپ اپنے گھر سے تلوار لے کر نکلے تھے گلت مقصد سے لیکن جب آپ رسول اللہ کے گھر جا رہے تھے تو آپ کو راستے میں کسی نے بتائے کہ آپ کے بہن اور بہنوئی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے یہ سن کر آپ نے اپنا راستہ بدل دیا اور آپ اپنے بہن کے گھر پہنچے جہاں پر آپ کو قرآن کے پڑھنے کی آواز سنائے دی آپ گھر کے اندر گھسے اور آپ اپنے بہن اور بہنوئی سے لڑنے لگے لیکن بعد میں آپ نے قرآن کے لفظوں سے متاثر ہو کر اسلام کو اپنا لیا اللہ کی قدرت دیکھئے جو عمر ابھی تلوار لے کر نکلے تھے اب وہ صحابی رسول بن گئے ہیں حضرت عمر اسلام قبول کرنے کے بعد ہر ایک منافق اور کافر کے گھر پر گئے اور گیٹ کھٹ کٹایا جیسی سننا ہوتا تھا کہ عمر آیا ہے ویسی روح نکل جاتی تھی سنناٹا سا فیل جاتا تھا آپ کہتے تھی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے آؤ اور تم بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ یہاں تک کہ آپ نے اعلان کروایا کہ اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو بچوں کے عطیم کروانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں آئے کسی میں بھی اتنی حمد نہ تھی کہ وہ آپ کا سامنا کرتا حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے لیکن حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے بے خوف ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کے لقب سے نمازا تھا جس کا مطلب ہے سچ کو جھوٹ سے الگ کرنے والا رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے سے شیطان گزر نہیں سکتا اس دنیا کی تاریخ میں کیا کوئی ایسا بادشاہ کوئی ایسا شہنسا اور کوئی ایسا حکمران گزرائے جو 22 لاگ منبوہ میل کا علاقہ فتح کرنے کے بعد مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو آپ کی خلافت کا یہ عالم تھا کہ آپ راتوں میں گلیوں میں گشت لگاتے تھے کہ اگر کسی کو کوئی ضرورہ تو وہ میں پوری کر دوں اگر میری خلافت میں کوئی بھوکا سو گیا تو سوال مجھ سے ہوگا ایک بار آپ ایک گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے تو آپ نے اس گھر سے روتے ہوئے بچوں کی آواز سنی جب آپ نے ان کی ماں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں تو آپ عوام کے گودام میں گئے وہاں پر حضرت عمر نے اناج کا بورا اپنے پیڑ پر رکھا اور پھر ان بچوں کے گھر پر آئے اور اپنے ہاں سنے کھانا بنا کر کھلایا کافروں نے کہا کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام فیل جاتا میرے نبی نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا اتنی عظیم ہستی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی سلطنت اسلام کے فیلے کے ذریعے سے بنی حضرت عمر بن علاس رضی اللہ تعالی عنہ گورنر تے مصر کے ایک گھوڑ دوڑ میں ان کے بیٹے نے گھوڑا دوڑایا اور باقی لوگوں نے بھی دوڑایا اس دوڑ میں ایک آم آدمی کا گھوڑا ان کے بیٹے کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تو عمر بن علاس کے بیٹے کو گصہ آگیا اور انہوں نے گصے میں اس آم آدمی کو مارنا شروع کر دیا اس آم آدمی کے باپ نے حضرت عمر کے پاس آ کر فریاد لگائی حضرت عمر نے پورے مدینے کو اکھٹا کیا اس بچے کو بولایا حضرت عمر بن علاس کے بیٹے کو بولایا اور اس آم آدمی کے بچے کو اپنی لاتی اور اپنا کوڑا دیا اور کہا کہ اسے جب تک مار جب تک تیرے دل کو سکون نہ مل جائے یہ انصاف تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر کی خلافت کے دور میں مسلمانوں کو یمن سے مانے گلیمت میں کپڑے ملے تھے اور جب حضرت عمر خدبہ دینے کے لئے مسجد میں آئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ جو میں مال گنیمت میں کپڑے ملے تھے اسے کسی بھی مسلمان کا کرتہ نہیں بنا ہے اور آپ تو ویسے بھی اتنے لمبے ہیں تو آپ کا کرتہ کیسے بن گیا تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا اور انہوں نے بتایا کہ میرے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ جس سے میرا بھی کرتہ بنے اور اببہ کا بھی کرتہ بنے اس لئے میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے اببہ کو دے دیا یہ تھی اس وقت کی خلافت آج ہم کہتے ہیں کہ آج ہمیں بولنے کا حق ہے اور وہاں پر جراسی چیز پر بولنے کا حق تھا یہ دور عالم تھا خلافت کا حضرت عمر کی خلافت کے دور کا حضرت ابو عبیدہ ابن زرہ رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن ولید حضرت سعید ابن ابی وقعز رضی اللہ عنہ یہ سب بڑے بڑے کمانڈر حضرت عمر کی خلافت کے وقت کے دور کے ہی تھے حضرت عمر کی خلافت کے دور میں ہی سب سے پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا جب پہلی بار مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو پتا چلا کہ شہر میں حملہ کرنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے اس کے بعد یروشلم کے کچھ بڑے علماء اوپر منار پر آیا اور کہنے لگے کہ اے مسلمانوں اگر قیامت تک بھی تم یہاں کھڑے رہو گے تب بھی یہ شہر فتح نہیں کر پاؤ گے لیکن ہاں ایک دورویش واشاہ کے ہاں تو شہر فتح ہونا ہے حضرت ابو عبیدہ ابن زرہ رضی اللہ عنہ جو کی فوج کی کمانڈر تھے ان کا ذہن گیا ہے کہ دورویش واشاہ تو مدینے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیونکہ یہ وقت حضرت عمر کی خلافت کا تھا حضرت ابو عبیدہ نے ایک خط حضرت عمر کی طرح روانہ کر دیا خط ملتا ہی حضرت عمر یروشلم کے لئے روانہ ہوئے یہ سفر ایک تاریخی سفر رہا سات سو میل کا سفر ہے حضرت عمر اپنے ایک اوٹ اور اپنے ایک خادم کے ساتھ ہیں کبھی حضرت عمر اوٹ پر بیٹھتا اور خادم آگے چلتا تو کبھی خادم اوٹ پر بیٹھتا اور حضرت عمر آگے چلتے جب حضرت عمر یروشلم پہنچے تو خادم اوٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور حضرت عمر اوٹ کے آگے چل رہے تھے اور حضرت عمر کے کپڑے بھی کافی زیادہ پٹے ہوئے تھے لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ خادم کون ہے اور امیر المومنین کون ہے جب لوگوں کو پتا چلا ہے کتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ایسی زندگی جیتا ہے تو یہ دیکھ کر یروشلم کے بڑی آباد ایمان لی آئی اور بنا کھون کا ایک قطرہ بھائے مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کر لیا سال ستر ایسی سے ہی یہودیوں کو یروشلم میں آنے کی عزازت نہیں تھی یہودی نہ ہی یروشلم میں آ سکتے تھے اور نہ ہی وہاں پر آ کر زیارت کر سکتے تھے لیکن جب حضرت عمر نے فتح کیا یروشلم کو تو انہوں نے یہودیوں کے بارے میں بھی سوچا انہوں نے یروشلم میں آنے کی اور وہاں پر زیارت کرنے کی عزازت مل گئی یہ شان تھی میرے نبی کے گلاموں کی جب میرے نبی کے گلاموں کی یہ شان ہے تو پھر میرے نبی کی کیا شان ہوگی حضرت عمر کی خلافت کے دور میں جو ساسانی سلطنت تھی فارغ کی سلطنت وہ صرف دس سالوں میں ختم ہو گئی حرمجان جو کی اس سلطنت کا ایک جنرائل تھا اسے حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ واجب القتل ہے اس کا سر اس کے تن سے جدہ کر دو حرمجان کہنے لگا کہ اے امیر المومنین مسلمانوں کے خلیفہ مجھے پانی چاہیے مجھے پیاس لگی حضرت عمر نے فرمایا کہ اسے پانی دے دو حرمجان نے کہا کہ اے امیر المومنین اب آپ جمانت دیجئے کہ جب تک میں یہ پانی نہ پیلوں تب تک آپ مجھے قتل کرنے کا حکم نہیں دیں گے حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے تم پانی پیو تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اس نے وہ پانی کا برتن فیک دیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین آپ نے مجھے زمانت دی تھی کہ جب تک میں یہ پانی نہ پیلوں تب تک آپ مجھے قتل نہیں کریں گے اس طرح سے اس نے اپنی جان بچا لی پھر اس نے ابو لولو فیہوس کو چنا حضرت عمر کا قتل کرنے کے لیے ابو لولو فیہوس جو کی حضرت مگیرہ کا غلام تھا اسے ہرمزان نے اس کام کے لیے تیار کیا اور جب حضرت عمر مسجد میں امامت فرما رہے تھے تب اس نے پیچھے سے آ کر حضرت عمر پر پانچ سے چھے کھنجر سے وار کیے اور حضرت عمر کو شہید کر دیا پتہ ہے ابو لولو فیہوس کو ایران میں کیا کہا گیا حضرت ابو لولو فیہوس ایرانی جو اپنی قوم پر بہت فقر محسوس کرتے تھے اس سلطنت کو ختم کر دیا گیا حضرت عمر کے ہاتھوں اور اس سلطنت کے ایک جنرائل نے اس طرح اپنا انتقام لیا دشمنوں کو لگا تھا کہ حضرت عمر کے قتل کرنے کے بعد یہ مسلمانوں کی سلطنت بھی بکھر جائے گی انہیں لگا تھا کہ یہ پوری امارت حضرت عمر کے اوپر کھڑی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کی دورے خلافت آئی یہ جو امارت تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی اتنی مضبوط جسے گرانا ناممکن تھا اور اسی کے ساتھ ہماری تاریخ اسلام سیریز کا پہلا اپیسوڈ ختم ہوا ملاقات ہوگی جلدی کسی نئے اپیسوڈ میں جب تک لیے اللہ حافظ